آپ کچھ بات کریں پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے تو پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کا ٹاک رہا ہے اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور ظلمی کو شکست دے دی اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور ظلمی کو نو وکٹوں سے شکست دے دی اسلام آباد یونائٹڈ نے 179 رنج کا حدف 60 بھی ہی آور میں پورا کر لیا ایلکس ہیلز نے 82 اور پاورس ٹیلنگ نے 57 رنج بنائے فش آور ظلمی کے بین کٹنگ 26 اور شویب ملک نے 25 رنز برائے حسن علی اور فہین بشرف نے دو دو وقتیں بڑھائیں یہاں پر آپ کو افسوس ناخبر دیں دیرہ اللہ یار صحبت پر چوک میں دھماکہ ہوا دیرہ اللہ یار دھماکے میں چودہ افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو سیول اسپطال دیرہ اللہ یار منتقل کر دیا گیا دیرہ اللہ یار میں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا دھماکے کے نویت کا تائین کیا جا رہا ہے دیرہ اللہ یار صحبت پر چوک میں دھماکہ ہوا دھماکے میں چودہ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو سوال اسپتال ڈیرہ لائیار منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ڈیرہ لائیار میں دھماکی کی نویت کا تائین کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل غریب دشمن ڈیل ہے پی پی چیئرمین کہتے ہیں جب سے حکومت آئی تبدیلی کے نام پر تباہی چل رہی ہے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے حکومت کے خلاف اعلانیں جنگ کر چکے ستائیس فروری کو نکلیں گے سمبات پہنچ کر اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے پنجاب نے ساتھ دیا تو کٹ پتلی کو گھر بھیج دیں گے سرگودہ میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو حضرداری نے کہا کہ امران خان نے عوام سے ایک کروڑ نوکریوں پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ کیا مگر ایک کروڑ نوکریوں دینے کے بجائے لوگوں سے روزگار چین لیا گیا جب بی بی شہید کا دور تھا کسانوں کی خدمت کی جاتی تھی جب سے یہ ناکام حکومت آئی ہے زراد بھی تباہ ہو چکی ہے بی بلز پارٹی کسانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے اور ٹریکٹر اور کسان مارچ کیے حکومت آئے ہیں تبدیلی کے نام پہ تباہی چل رہا ہے ہم نے پہلے دن کو پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ملک کا مفاد میں نہیں ہے یہ عوام دشمن ڈیل ہے یہ غریب دشمن ڈیل ہے ہمارا معیشت ہمارا معاشی خود مختاری کا سودا ہے بلاول بھٹو زداری نے کہا صالح حکومت کے باعث مہگائی میں اضافہ ہوا عوام کے جمہوری انسانی اور معاشی حقوق پر حملے ہوئے ایم ایف کے ساتھ حکمرانوں کا معاہدہ عوام اور غریب دشمن ڈیل ہے جب سے حکومت آئی تبدیلی کے نام پر تباہی چل رہی ہے ستائیس فروری کو حکومت کے خلاف اسلام آباد کی جانب نکلیں گے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانا ہمارے منشور کا حصہ ہے وزر خارجہ کہتے ہیں صوبہ بنانے کے لیے ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا صوبہ بنانے کے لیے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو دعوت دی آپوزیشن کو جنوبی پنجاب کا درد ہے تو ہمارا ساتھ دی نون لیگ کہتی ہے پیپلس پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا سندھ بلدیاتی قانون کو تمام جماعتوں نے مسترد کیا شاہ محمود قریشی نے کہا چین کے دورے کا مقصد اولیمپکس میں اظہار ایک جہتی کرنا ہے چین کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بات ہوگی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزر خارجہ کا کہنا تھا جنوبی پنجاب صوبہ کا قیام پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے لیکن صوبہ بنانے کے لیے ہمارے پاس دو تہائی اکثریت نہیں اس حوالے سے پارٹی چیئرمن کی ہدایت پر پی پی اور نون لیگ کی قیادت کو خط لکھے لیکن تحال دونوں جماعتوں کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا یہ دونوں جماعتیں چاہتی ہیں تو اپنے ادوار میں جنوبی پنجاب صوبہ بنا سکتی تھی لیکن صوبہ تو درکنار سیکریٹریر تک نہ بنا سکے ہم نے جنوبی پنجاب کو اپنے منشور کا حصہ بنایا ہم نے جنوبی پنجاب کے موقف کو عوام کے سامنے لے گا دیرہ غازی خان کی عوام بابل پور کی عوام ملتان کی عوام کے سامنے لے گئے اور ہم نے پوری کیمپین اس پر ہم نے کی اس کیمپین کے نجیدے میں ہمیں واضح اکثریت ملی چھتالیس میں سے چونکی سیٹیں آج جنوبی پنجاب کی قومی اسیمبلی کی درہی کے انصاف سے منسلک ہیں سات سیٹیں نون کے ساتھ منسلک ہیں پانچ سیٹیں پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں وہ بسم اللہ کریں ہم بسم اللہ کرنے کو تیار ہیں وہ ہم ہی بھرے میں نے ارز کیا کہ ہم بل پیش کرتے ہیں اس بل کو آپ دیکھ لیں اس میں کوئی مزید بہتری لانا چاہتے ہیں ہمیں اس میں بھی کوئی طراز نہیں ہے اس کی نوک پلک درست کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکریٹریٹ بنا کر جنوبی پنجاب صوبے کی بنیاد رکھ دی ہے جبکہ اس حوالے سے جلد ہی مزید پیش رفت کر رہا ہوں جنوبی سیکریٹریٹ کے قیام سے یہاں ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے انہوں نے مزید کہا کہ افوزیشن سے ملکی ترقی حضم نہیں ہو رہی وہ کبھی صدارتی نظام کو تو کبھی اسمبلیوں کی خاتمے کی قیاسرائیاں کرتی ہے ویلکم بیک علی زیدی کی سربراہی میں سندھ کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر اسد عمر کا ممبران سے تنظیمی معاملات پر تبادلہ خیال اجلاس میں گھوٹکی سے کراچی مارچ کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی بلدیات کے کالے قانون کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا فیصلہ علی زیدی نے اسد عمر کو مارچ کی تیاریوں اور تفصیلات سے آگاہ کیا وفاقی وزیر اسد عمر کا رہنماؤں کو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے پر زور علی زیدی کی سربراہی میں سندھ کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ہوا وفاقی وزیر اسد عمر کا ممبران سے تنظیمی معاملات پر تبادلہ خیال اجلاس میں گھوٹکی سے کراچی مارچ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی بلدیات کے کالے قانون کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا فیصلہ کیا گیا علی زیدی نے اسد عمر کو مارچ کی تیاریوں اور تفصیلات سے آگاہ کیا وفاقی وزیر اسد عمر کا رہنماؤں کو عوامی رابطہ مہم شروع کرنے پر زور پی ٹی آئی سندھ کا بلدیاتی قانون کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ سندھ میں مافیاز کی حکومت ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے نوکریاں اور تبادلوں کا نظام پرچیوں سے چلتا ہے زرداری خاندان گوڈ فادر کی طرح حکومت میں بیٹھا ہے تیرہ سال سے سندھ صبح ڈاکو چلا رہی ہیں دوہزار تیس کے بعد یہ ڈاکو راج نہیں چل لے دیں گے تحریک انصاف سندھ کے ہر گھر پر دستک دے گی پی ٹی آئی دوہزار تیس میں صبح میں حکومت منائے گی وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا تراجی میں میڈیا بریفنگ کے دوران وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ سندھ میں مافیاز کی حکومت ہے نوکریوں اور تبادلوں کا نظام پرچیوں پر چلتا ہے زرداری خاندان گارڈ فادر کی طرح حکومت میں بیٹھا ہے دوہزار تیس کے بعد یہ ڈاکو راج نہیں چل لے دیں گے انہوں نے کہا کہ تمام وفاقی آقائیوں میں سہت کارٹ کا اجرار شروع ہو چکا ہے سندھ حکومت سہت کے حوالے سے کام کرنے کے لیے تریار نہیں سندھ کے عوام کے ساتھ تیرہ سال سے ظلم ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی پاکستانی جو ہے چاہے وہ سندھ کا ہو یا سندھ کے باہر کا بھی ہو تو اس کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے سہت کے اگر کوئی معاملات آجائیں تو سب سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے نہ صرف اس شخص کو بلکہ پورے خاندان کو اور اس کے لیے انقلابی قدم جو لیا گیا اور خیبر پختونخواہ کی سبائی حکومت نے سب سے پہلے یہ کام کیا اب پنجاب کی سبائی حکومت نے بھی کر لیا ہے لیکن سندھ کی حکومت جو ہے وہ ابھی تک یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے سندھ حکومت کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے لوگ علاج کرانے سندھ آتے ہیں مفاقی وزیر نے وزید کہا کہ تیرہ سال سے سندھ کے عوام کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے سندھ حکومت نے چھوٹے کاسکاروں کو پانی کے لیے تسایا عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان سندھ کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تمام کا عادت سندھ کو مسائل سے نکالنے کے لیے کوشہ ہے تحریک انصاف سندھ کے ہر گھر پر دستک دے گی اور دوہزار تئیس میں صوبے میں حکومت منائی گی بلدیات کے کالے قانون کے خلاف سندھ کی اپوزیشن جماعتیں متحد ہو گئیں علی زیدی پی ٹی آئی چھبیس فروری کو گھوٹکی سے مارچ شروع کر رہی ہیں سمجھتے تھے مراد علی شاہ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں کچھ بہتر کریں گے سندھ میں سیاسی جماعت کی نہیں مافیاس کی حکومت ہے سندھ میں زرداری مافیا گاڈ فادر بن کر بیٹھ گیا دوہزار تئیس میں سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی زرداری نے وزیراعلا کو منشی بنا دیا سارے پاکستان کو اور خاص طور پر سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پتائی ہے کہ یہاں پہ کچھ سیاسی جماعت تو حکومت کرنی رہی یہاں تو ایک مافیا ہے جس کا نام ہے زرداری مافیا وہ گاڈ فادر بن کے بیٹھا ہوا ہے منشی کو اس نے اپنے من لگا دیا سی ایم ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمن صاحب فرما رہے تھے کہ میں کراچی سے اسلامباد تک جاؤں گا تو میں نے ان کو کہا کہ تم کراچی سے اسلامباد تک تو جاؤں میں گھوٹکی سے کراچی آ رہا ہوں سب سے مشاورت کرنے کے بعد ہم نے یہ ایناؤنس کیا ہے اور انشاءاللہ آپ تو ستائیس کو نکل رہے ہیں تو انشاءاللہ تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہاں ہوں گے چھبیس ناری کو گھوٹکی سے مارچ کر رہی ہے سارے سندھ کے ذلوں سے ہوتے ہوئے اور انشاءاللہ اگلے سنڈے کو وہ کراچی میں آکے ایک بڑے جلسے میں افتتام ہوگا مزیراعظم کا اسلام آف وعبیہ کے خلاف کینیڈین ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم جسن ٹرودو کے اسلام آف وعبیہ کی مصمت پر مبنی بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں وزیراعظم نے کہا اسلام آف وعبیہ سے نمتنے کے لئے خصوصی نمائندہ مقرر کرنا خوش آئند ہے ٹرودو کا بروقت اقدام میرے اس مطالبے کی حمایت ہے جو دوہرہ رہا ہوں اسلام آف وعبیہ کے خاتمے کے لئے مشترکہ کوششوں کو تیز کرنا ہوگا وزیراعظم عبران خان کا ٹوئیٹ وزیراعظم کا اسلام آف وعبیہ کے خلاف کینیڈین ہم منصب کے بیان کا خیر مقدم جسٹن ٹرودو کے اسلام آف وعبیہ کے مضمتی بیان پر مبنی بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلام آف وعبیہ سے نمتنے کے لئے خصوصی نمائندہ مقرر کرنا خوش آئند ہے کینیڈین وزیراعظم کا اسلام آف وعبیہ سے نمتنے کے لئے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی کابشیں رنگ لا رہی ہیں فیصل جاویب کا ٹوئیٹ اسلام آف وعبیہ کے خلاف اقوام عالم اب آواز اٹھا رہا ہے روس کے بعد کینیڈین وزیراعظم کے اسلام آف وعبیہ کے خلاف اقدامات جاری ہیں اسلام آف وعبیہ کا مقابلہ کینیڈین حکومت کی حکمت عملی کا اہم حصہ بن گیا ہے مریم اورنگزیب کی بخار کی گولی نایاب ہونے اور بلیک میں فروخت ہونے کی مضمت کہا بخار کی گولی غائب ہونا انتہائی شرمناک عمل ہے بخار کی گولی سے الین جی اور خاد تک ہر چیز کی کالا بازاری جاری ہے اور عوام کے لیے روزگار مریض کے لیے دوائی اور کسان کے لیے خاد غائب ہو چکی ہے آٹا غائب چینی غائب اور اب کرونا کی شدت میں مخار کی گولی بھی غائب عمران صاحب نے مل سے گیس غائب کر کے مافیاز کی جیبیں بھری ہیں عمران خان مہنگے فرنس آئل سے بجلی بنا کر عوام کی مسلسل جیب کٹ رہی ہیں لاہار میں مخار کی دواء نایاب ہونے اور بلیک میں فروغ ہونے کی مضمت کرتے ہوئے ترجمان مسلمی گنون مریم آرنگزیب کا کہنا تھا کہ کرونا کی شدید لہر کے دران بازار سے بخار کی گولی غائب ہونا شرناک ہے سیاسی بلیک مارکیٹنگ سے آنے والی حکومت میں بخار کی گولی سے الین جی اور خاد تک ہر چیز کی کالا بزاری جاری ہے اور ترجمان نے مزید کہا کہ عوام کے لیے روزگار غائب ہے مریض کے لیے دواغ غائب ہے اور کسان کے لیے خاد غائب ہے آٹا چینی یوریا گیس بجلی سب غائب ہے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے عمران خان نے ملک سے گیس غائب کر دی اور اپنے مافیاز کی جیبیں بھری اصل میں تو حکومت کو فارغ ہو جانا چاہیے جس نے عوام کی خوشحالی روزگار کاروبار سب کچھ غائب کر دیا ہے وزرالہ پنجاب کا بخار کی میڈیسن کی قلت کا نوٹس وزرالہ پنجاب اسمان بوزدار نے سیکریٹری سہت سے ریپورٹ طلب کر لی بخار کی میڈیسن کی میڈیکل سٹورز پر دستیابی یقینی بنائی جائے وزیرالہ اسمان بوزدار کی ہدایت محکمہ سہت میڈیسن کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے مینیفیکچرر سے رابطہ کر کے میڈیسن کی پروڈکشن بڑھائی جائے نون لیگ نے اقتطار میں آ کر شہباز شریف ڈاکٹرائن متعارف کروائی فروخ حبیب کہتے ہیں شریف ڈاکٹرائن کا مطلب لوٹ مار اور مال بنانا ہے رانہ سناولہ نے کل دھمکیاں دی عدلیہ کو رانہ سناولہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے احتساب شروع ہو تو عدالتوں پر حملے شروع ہو جاتے ہیں یہ چاہتے ہیں لوٹ مار کریں اور کوئی پوچھے بھی نہ قانون کی اکمرانی ہوگی تو فیصلے عدالتوں ہی میں ہی ہوں گے شہباز شریف نے دھیلے کی نہیں عربوں کی کرپشن کی ہے سابقہ وزیر قانون رانہ سناولہ نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ اگر کوئی عدالت شہباز شریف کو سزا دے گی تو ججس کا گہراو کریں گے عدالتوں کا گہراو کریں گے چاہے وہ نیب کے اوپر حملے ہو چاہے وہ عدالتوں کے اوپر حملے ہو چاہے وہ رانہ شمیم کا جس طرح حلف نامہ بنایا گیا ماربل آج میں حسین نواز کے دفتر کے اندر بیٹھ کر حسین نواز کی موجودگی کے اندر لندن میں موجود جو صحافی افان حاشمی ہیں وہ سامنے لے آئے ہیں اور اسرامباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج جسٹس ریٹائیڈ آمیر فاروق ہمارے لئے بڑے اونر ایبل ہیں جو کہ ان کی اپیلیں بھی سن رہے ہیں ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی فیصلباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ شریف خاندان چاہتا ہے کہ لوٹ مار کریں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو جب حساب مانگا جائے تو یہ اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں نو لیگ نے اقتدار میں آ کر شریف ڈاکٹر آئین متعارف کرائی عدلیہ کو رانا سناولہ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے کیا ایسے محول میں عدالتیں آزادانہ کام کر سکتی ہیں قانون کی حکمرانی ہوگی تو فیصلے عدالتوں میں ہوں گے قبل از ہی انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خاند کے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانے کے اثرات آنا شروع ہو گئے کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے بھی اس کی مضمت کی ہے روسی صدر پیوٹن بھی اسلاموفوبیا کو آزادی اظہار رائے کہنا غلط قرار دے چکے جبکہ کینیڈین وزیر آزم نے اسلاموفوبیا کے صدیباب کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے سندھ بلدیاتی قانون آئین پاکستان کے خلاف ہے حلیم عدل شہ کہتے ہیں ہم نے بلدیات کے کالے قانون کو مسترد کر دیا دوہزار تیرہ کے لوکل گورنمنٹ ایٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے کالے قانون کو اسمبلی میں بار بار عد کر چکے ہیں سندھ اسمبلی میں حق کے لیے آنے والوں پر تشدد کیا جاتا ہے تیچرز خواتین نرسز یہ سباتیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے سندھ اسمبلی کی بے حرمتی ہو گئی اچھا ہم اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے تھی مہموزاد بھائی پہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارے بھی کچھ نہ کچھ چاہزاد بھائی ہوں گے ہمارے بھی بھائی سیاسی لوگ ہیں ہم سارے لیکن اب تو ہمیں جو حالات جس انداز سے اس کو خود ہی کچھ ترامیم ڈلوا کر ارے بھائی دوہزار تیرہ میں اب آسی شہید ہمارا اس کا تھا لوکل گورنمنٹ کا ہی تھا اب بھی ہے ڈینٹل کالج لوکل گورنمنٹ کے پاس تھا اب بھی ہے نیا کیا کر لیا پرائیمری سکول اس کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس تھے اب بھی ہیں واپس کیا کرایا آپ نے تو اس کو مامو بھانجے نے مل کر اس کالے قانون کو لیجٹی میٹ کر دیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں نے ہمیشہ قوم اتحاد اور یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تحریک انصاف سال دوہزار تیس کے بعد بھی عوامی حمایت سے اقتدار میں آئے کی وطن کی مٹی ہم سے ذاتی اختلافات چھوڑ کر ایک ہونے کا تقاضہ کر رہی ہے بدقسمتی سے اپوزیشن قوم اتحادی کے منافع ایجنڈے لے کر چل رہی ہے موجودہ حالات کو پشے پشت ڈال کر اپوزیشن نے منفی سیاست کی اور اپنی ساکھ کو تباہ کیا اپوزیشن صرف انتشار پھیلا کر ترقی کے سفر کو روکنے کے در پہ ہے انہیں پتا ہے وزیراعظم مراند خان کو عوام کی حمایت حاصل ہے عثمان بزدار نے مزید کہا کہ دوہزار تیز کے بعد بھی عوام کی حمایت سے تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئے گی پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو وزیراعظم مراند خان کی شفاف قیادت پر پورا اعتماد ہے وزیراعظم مراند خان ملک کو درپیش بیرونیوں اندرونی چیلنجز کا پامردی سے مقابلہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت عوامی خدمت اور قومی ترقی کے مشن پر عمل پیرا ہے گورنر پنجاب چہدری سرور کہتے ہیں اپوزیشن کے لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہوگا حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی ڈیل اور ڈھیل کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں اتحادی جماعتیں عمراند خان کے ساتھ کھڑی ہیں وزیراعظم عمراند خان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں پی ٹی آئی جیسی سیاسی طاقت کسی کے پاس نہیں ملک میں کرونا کے بار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران مزید انتیس افراد کرونا سے انتقال ہو گئے ایم سی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا مصبت قیسز کی شرح بارہ اشاریہ چارچ حیفیصد ریکارڈ کی گئی ملک میں کرونا کا پھیلاؤ سنگین عالمی وبا سے مزید انتیس افراد انتقال کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات ہزار نو سو اٹھتر مریض کرونا میں مبتلا ہو گئے ایم سی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا مصبت قیسز کی شرح بارہ اشاریہ چار چھ فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ امواد کی مجموعی تعداد انتیس ازار دو سو اٹھالیس ہو گئی ملک میں چودہ لاکھ اٹھارہ ہزار افراد کرونا سے متاثر ہوئے بارہ لاکھ اٹھاسی ہزار سات سو اٹھتیس صحتیاب ہو چکے ہیں ادادہ شمار کے مطابق پنجاب میں چار لاکھ چھتر ہزار چار سو بیس سندھ میں پانچ لاکھ چالیس ہزار تئیس کیسز خیبر پکستانخواہ میں ایک لاکھ بانوے ہزار پانچ سو انیس اور بلوچستان میں چونتیس ہزار تین سو اٹھالیس کیسز رپورٹ ہوئے اسلامباد ایک لاکھ چھبیس ہزار چار سو تیہتر گلگت بلدستان میں دس ہزار چھے سو بیالیس کیسز جبکہ ازاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد تینتیس ہزار پانچ سو بہتر ہو گئی ہے کراچی میں کرونا شدت میں کمی شرعہ اکیس اشاریہ چھ سات فیصد ہو گئی لاہور انیس اشاریہ تین سفر اسلامباد میں مصبت کیسز کی شرعہ چودہ اشاریہ سات سات فیصد ریکارڈ کی گئی کوئٹہ دس اشاریہ دو ایک راولپنڈی سولہ اشاریہ سات فیصد آباد میں بارہ اشاریہ چار ایک فیصد ریکارڈ کی گئی میرپور میں مصبت کیسز کی شرعہ تیرہ اشاریہ سات سات گلگت بلدستان میں انیس ایبٹ آباد میں بارہ اشاریہ سات تین فیصد ریکارڈ کی گئی کراچی میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ میں نمائیہ کمی ہونا شروع ہو گئی محکمہ سہت سندھ کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار آٹھ سو ستائیس کورونا کیسز ریپورٹ ہوئے شہر قائد میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ اکیس اشاریہ چھ سات فیصد پر آگئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سندھ میں کرونا کے باعث بارہ مریض انتقال کر گئے چار سو چونسٹھ مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ چار سو مریضوں کی حالت تشویشناک اور ستائیس مریض ونٹیلیٹر پر ہیں ماہین کے مطابق سندھ میں کرونا کی پانچویں لہر اپنا سائیکل پورا کر چکی ہے صبح پنجاب میں کرونا وائرس کے دو ہزار سے زائد نئے کیسز سامنے آگئے جبکہ اس دوران بارہ مریضوں کا انتقال ہوا سیکریٹری ہیلڈ کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن اور احتیاط سے ہی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں بارہ سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کی کوشش کر رہے ہیں پشاور میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیوں پر کاروائیاں انتظامیہ کی جانب سے تین شادی ہالز اور دو ریسٹرونٹ سیل کر دیا گئے بازاروں میں تاجروں کو ایسو پیس پر عمل درابط کے حقامات دیا گئے ویکسینیٹڈ کسٹمرز کو سروسز دینے کی ہدایت ماسک کے استعمال پر زور دیا جانے لگا کرونا کیسز میں اضافے پر پشاور کے آٹھ تعلیمی ادارے بھی بند کر دیا گئے کراچی کی علاقے سچل گازی گوٹ زرائے کے مطابق ایک شخص ٹینک کی صفائی کرنے اترا تو اندھیری کے سبب ماچز جلائی ٹینک میں گیس بھری ہونے کے سبب زوردار دھماکہ ہوا جس کے باعث چھے افراد زخمی ہو گئے ریسٹرونٹ زرائے کے مطابق دو زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے